بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اس طرح مانگو گے تو بہت جلد قبول ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو ہمیشہ یہی شکوا رہتا ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اور اگر قبول ہوتی بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے کام بننے کی بجائے بگڑ چکے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے دعا جلدی قبول ہو جائے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حال نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں تو ناظرین دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے لئے دعا مانگنے لگیں تو اس سے پہلے دوسروں کے لئے دعا مانگیں لیکن آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ اس سے بھی بہترین اور افضل طریقہ ہے دعا کو قبول کروانے کا چونکہ اللہ پاک کی سب سے بہترین اور پیاری خلقت اس کا محبوب اور اس کی آل ہے تو جب بھی آپ اپنے لئے دعا مانگیں اس سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل کا واسطہ دے کر دعا مانگیں اس سے آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ ناظرین اللہ کے قانون میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایک دعا سنتا ہے اور دوسری دعا کو نظرانداز کر دیتا ہے جب خدا دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اسے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے رہا ہے تو خدا اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرتا دعا مانگنے سے پہلے اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل کے لئے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر رحمت فرما تو چونکہ یہ دعا قبول شدہ ہے اور اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو وہ آپ کی ہر دعا کو جلد قبول کرتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت اور تعریف کریں اور سب اچھے لفظوں سے یاد کریں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے نام کا اسم آزم اور وظائف بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے نام کا اسم آزم اور وظائف بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ